بسم اللہ الرحمن الرحیم مینسٹر اے جے کے جناب چودری محمد یاسین پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے جناب چودری لطیف اکبر صاحب محترم جناب صدار حسن ابراہیم خان صاحب اور محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام ممبران اے جے کی اسمبلی مہمانہ نے گرامی السلام علیکم میرے لیے یہ ایک انتہائی قابل فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جسے حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے میرے لیے آج یہ بات بھی انتہائی قابل فخر ہے کہ مجھے پرائیم ایسر اعزاد جمہو کشمیر نے دعوت دی کہ میں یہاں پر آپ سے آکے ملوں اور اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے مل کر جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس میں مزید جدت اور اس میں مزید قوت پیدا کی جائے آج یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک تقسیم در تقسیم پیدا ہو چکی ہے جو کہ یقیناً افسوسناک ہے لیکن یہاں پر آج مزفر آباد میں یہاں پر موجود تمام پلٹیکل پارٹیز کے اکابرین موجود ہیں آنبل میمبرز موجود ہیں یہ ہے وہ یک جیتی یہ ہے وہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ اور یہ ہے وہ مظاہرہ یگانگت کا جس کے ذریعے ہندوستان کے درو دیوار ہندوستان کی حکومت اور اغیار ضرور پریشان ہوں گے اور ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے کہ جب کسی سوسائٹی میں قوم میں اتفاق اور اتحاد بیدہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آپ کے جو جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں بڑی طاقت اور بہت جلا ملتی ہے لہٰذا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے پورے پاکستان میں قومی اتحاد اور قومی یقیتی کا ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے اور میں ذاتی طور پر جناب پرائم منسٹر اور جناب سپیکر صاحب اور آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں آج کشمیر کی وادی میں پیسٹر سال ہو گئے کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی آپ کو اچھی طرح علم ہے وہ ننہ بچہ جو اپنے نانہ کی چھاتی پہ بیٹا تھا اور اس کی اداس ہنکیں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی ہوں گی کبھی اس ظالم معاشرے کی طرف اٹھتی ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے وہ دلخراش منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم بچے کا نانہ شہید کر دیا گیا اور یہ ایک مثال نہیں یہ تصویر تو پوری دنیا نے دیکھی لیکن کشمیر کے اندر پیتر سال سے جس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کر دیا گئے اور پھر ننندر موڈی نے دوہزار انیس اگست میں جو کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس تھا اس کو بھی چھین لیا اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل چکے گا کشمیری ماں بہنوں اور بزرگوں اور بچوں نے جس دلیری اور اس خدا بزرگ و برتر جن کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کے سہارے پر جو عظیم قربانیاں دی ہیں یہ ضرور رنگ لائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دب گیا ہے اس کے اوپر اب دنیا زیادہ بات نہیں کرتی ابھی یہاں پر پرائم نیسر نے آپ کو ایس تیمور کی مثال دی جنوبی سڈان کی مثال دی اور بھی مثالیں ہیں شماری آئرلینڈ یہ وہ خطے ہیں جہاں پر جو دنیا کی طاقتیں انہوں نے مل کر سڈان کو تقسیم کیا کیوں مذہبی بنیاد پر جنوبی سڈان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ایس تیمور مشرقی تیمور جو کہ انڈونیسیا کا حصہ تھا اس کو کاٹ کر اس کو ازادی دلائی گئی کیوں مذہبی بنیادوں پر مذہب کے نام پر شمالی آئرلینڈ میں دنیا کی بڑی کوتش شامل ہوئیں اور کس طریقے سے وہاں پر وہاں پر بھی یہ پولٹیکل اور ریلجس انسر وہاں پر شامل تھا مگر جب بوسنیا کی بات آتی ہے تو جب تک وہاں پر لاکھوں لوگ کو شہید نہیں ہو جاتے ہزاروں ماں کے آنچل نہیں پھٹتے اور دنیا کے بدترین مظالم نہیں ہو جاتے تب تک جو ترقی آفتہ دنیا ہے وہ خاموش رہتی اور پھر جب ان نہتے مسلمانوں کے خون کی کہانیاں پورے دنیا میں دکھائی جاتی ہیں تو پھر کہیں ضمیر جاگتا ہے ضمیر مرامت کرتا ہے اور پھر وہاں پر بدترین مظالم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اتماعی کبرے کھو دی گئی وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو وہاں پر دفن کیا گیا اور نہ جانے کیا کیا مظالم ہوئے یہ باتیں زبان پہ نہیں لائے جا سکتی ایک طرف یہ منظر نامے اور دوسر طرف کشمیر دیکھ لیجئے گا فلسطین کو لے لیں ابھی کل پرسوں جو وہاں پر مظالم دھائے گئے ہیں اور کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کو ایکویٹ کرنے کی اس سے بدترین ظلم زیادتی اور ناانصافی کو گبات ہو سکتی ہے کسور یہ ہے کہ کشمیری بھی مسلمان ہیں اور کسور یہ ہے کہ فلسطینی بھی مسلمان ہیں لیکن میں آپ کو آج یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تر ان مشکلات اور کمزوریوں کے باوجود یہ بلکہ سچ ہے کہ 75 سال کشمیر میں خون بہ رہا ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی تمام حکومتیں انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی کشمیر کوج کی بات کی اور دل کی اتھا گھرائیوں سے کشمیریوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا کیونکہ کشمیر نہ صرف پاکستان کی شہر اگ ہے اگر کشمیریوں کو اقوام مسددہ کی قراردادوں کے مطابق سیکیورٹی کانسل خود لوگ سوا میں انیس سو چون میں آنجہانی نہرو نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوائیں گے یہ تمام باتیں جو لالے کی جھوٹ اور ان کی جو فریب اور مکر یہ اس کی کہانیاں پکار پکار کے یہ بتا رہی ہیں کہ لالے نے پوری دنیا کو چکر دیا اور ہر جگہ جھوٹ بولا اور ہر جگہ لے تو لالے سے کام لیا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور کشمیری ہماری طرف دیکھ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام آپ نے اس محرے لے پر ہمارا اس طرح ساتھ دینا چاہیئے تھا ان کی گلے جائز ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے کروڑ عوام میں کشمیری بھائیوں کو بولانے کی کوئی مثال نہیں ہے کشمیری بھائیوں کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے جو عرب و مسلمان ہیں وہ کشمیریوں کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں دعا کرتے ہیں مدینہ شریف میں دعا کرتے ہیں لیکن کشمیری ہم سے اور تمام عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے پاکستان کو وسائل دیے اور عرب ممالک کو بے پناہ تیل اور گیس اور نا جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں تو کشمیر کوش کے لیے پہتر سال گزر جانا فلسطینیوں کی ازادی کے لیے اتنا ہی عرصہ گزر جانا اور اس دوران بدترین مظالم ہوئے یہ وہ سوال ہے جو ایک کشمیر کی وادی میں ایک بزرگ بھی کرتا ہے ایک ماں بھی کرتی ہے جس کی گوت خالی ہو گئی خالی ہو گئی ایک بہن بھی کرتی ہے جس کا بھائی شہید ہوا ایک بھائی بھی کرتا ہے جس کی بہنوں کو شہید کر دیا گیا یہ وہ سوال ہے اور اس کا جواب کوئی آسان جواب نہیں ہے ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھاکنا ہوگا ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا اور میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر مظفرہ بات لے کے اور افریقہ کے اس پار جو مسلمان آخری مسلمان بستا ہے اگر یہ مسلم ارادہ کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے تو خدا بزرگ برتر کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ اس کے مدد سے اس کے کرم سے یہ دونوں علاقے ضرور آزادی حاصل کریں گے اور بہت جلد کریں گے شرط یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا باتوں سے نہیں ناروں سے نہیں اشار سے نہیں مرسیوں سے نہیں تقاریر سے نہیں عمل سے کرنا ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا میں کہ دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں جاپان اور جرمنی کی جنگ دوئم میں تباہ برباد ہو گئے اور کوڑوں لوگ لکمہ اجل بن گئے مگر صرف ساٹھ سالوں میں صرف ساٹھ سالوں میں یہ دونوں قومیں دوبارہ دنیا پر اس طرح آئیں اور چھا گئیں یورپ میں آج اگر جرمنی کا ایک معاشی طور پر توتی بھولتا ہے تو ان کی محنت کی بیئی سے جاپان اگر آج پھر دنیا میں ایک اکنومی پار ہے تو ایک منت کی وجہ سے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے لیے جرمنی کی ٹینکز کی کتنی پوری دنیا نکاک ٹینکز دیں اور ہم یوکرین بجوائیں تو یہ کیا چیز تھی کہ فرینکفورٹ برلین ہامبوگ بلکل زمین زمین بوس ہو چکے تھے اور وہاں پر جاپان میں ہیروشیما میں اور ناگہ ساکی میں دو بمبو نے ان کے کرون لوگوں کو بلکل ایک سیکنڈ میں ان کو بسم کر دیا مگر ساٹھ سال کے اندر وہ دوبارہ ایک دوبارہ عالمی طاقتے بن گئیں تو اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا دن رات محنت کی قربانی دی خون پسینہ بہایا اور آج دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی تو ہمیں تو اللہ تعالی نے نہ صرف مسلمان پیدا کیا اس کے جدہ بھی شکر ادا کریں بے پناہ وسائل دیئے ہیں بے پناہ وسائل اس لیے کشمیریوں کا وادی میں کشمیریوں کا گرہ جائز ہے کہ پاکستان کے عوام ہو چاہے وہ مدلیس کے عوام ہو یا خریج کے عوام ہو یہ تمام عرب و مسلمان اگر ہمارے لیے یک سوئی کے ساتھ کام کریں اور ایک آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہاں پر ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر استفضل استفضل برائے سے وہ وہاں پر ازادی حاصل ہوگی اور وہاں پر ان کو حق ملے گا اور وہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائیں گے اس لیے میں آج کو آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنی طرف سے مخلوط حکومت کا سربراہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی طرف سے کہ اس خدا بزرگ و برتر کو میں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں جن ابھی کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک سالش چلی کہ بیس سال موخر کر دیا جائے یہ بات ابھی کمرے میں بعض لوگوں نے کی میرے ساتھ کہ بیس سال پلیبیسائیڈ کشمیر میں موخر کر دیا جائے اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی سیاستدان نہ کوئی فوجی نہ کوئی سپاہی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کام لو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمت اور مشاورت کو ہم اپنا مشلے راہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ کرتے ہوئے اپنی تمام قوتیں برویقار لائیں گے تو انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد بیدا کرنا ہوگا ہمیں معاشی استحقام لے کے آنا ہوگا ہمیں سیاسی استحقام لانا ہوگا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک نیوکلر طاقت ہے اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں ترے رونے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے لیکن اگر کشمیر کو ازادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا اور انشاءاللہ میں نے جیسا کہا کہ بڑی بڑی جو ریاستے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لبادے اوڑ رکھے ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جس کی لاتی اس کی بین پھر یہ وہاں پر منطق چلتا ہے اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے خون کی آبیاری کرنی ہے اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے اس نننے منے بچے کو اس کا حق دلانا ہے ہزاروں لاکوں ماہوں جنہوں جن کے سپوتوں نے وہاں پر اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا ہے اس کا حق دلانا ہے تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا اور یہ ضرور آج میں یہاں پر کوئی سیاسی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کروں گا آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بطور وزیراعظم نہیں پہلے ایک پاکستانی کی طور پر کھڑا ہوں اس کے بعد پاکستان کے مخلوط حکومت کے میں وزیراعظم طور پر کھڑا اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالا اتاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں معاشی اشتہکام لے کے آئیں ملک کے اندر سادگی پیدا کریں کفائت شاری سے کام لیں قربانی دیں احسار کے جذبے سے کام لیں تو وہ پھر دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پھر یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنوبی سوڈان جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر علیدہ ہو جائے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایس ٹیمور کو اس ملک سے علیدہ کر کے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو میں نے دی ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ کشمیر میں تڑپتے رہیں درنات ان کو پر گولیاں پڑھیں وہ شہید ہوں ان کی بیزتی کی جائے ان کی عزت کو تار تار کیا جائے اور اقوام عالم چھوڑے مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاموش رہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے وہ اقوام عالم میں عالم اسلام میں اس کا جھنڈا بلند ہو وہ مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے بہت دیر ہو گئی کوئی شک نہیں پلوں سے پانی بہت بہ گیا کوئی شک نہیں لیکن آج بھی اگر پرائیمیسر صاحب سپیکر صاحب اور یہاں پر میرے کشمیری بھائی بیٹھے ہیں آنوبل میمبرز بیٹھے ہیں یہاں پر فیفیڈل منسس بیٹھے ہیں آج بھی اگر ہم سمیمے قلب سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کو ازادی دلانی ہے تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا نواز شریف نے نواز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہے اس سے پہلے چلے جائیں تو مرہوم ذلفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہزار سال ہم گاس کائیں گے لیکن کشمیر کو ازاد کرائیں گے پھر نواز شریف صاحب نے انیس سو اٹھانوے میں ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھ دماغے کر کے پاکستان کو پاکستان کی تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایک ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا بیل کرنٹن صاحب نے پانچ ارب ڈالر کی پیشتش کی تھی مگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب صدر بیل کرنٹن بہت مہربانی آپ کی لیکن مجھے اپنی قوم کا مقدر اور پاکستان کے جو عالو اور عرفہ جو مقاصد ہیں مجھے اس کی تکمیل کرنی ہے بڑی مہربانی یہ پانچ ارب ڈالر مجھے نہیں چاہیے پھر واج پائی فروری نینانوے میں لہور آئے میں اس کا چشم دید گواہ ہوں لہور آئے اور وہاں سے پھر وہ منارے پاکستان گئے اور وہاں پر یوں گویا ہوئے کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دونوں پر بہت گھاؤ لگے تھے لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور پھر انہوں نے وہ لہور جو ایک آڈ ہوا انہوں نے نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا کہ ایک سال میں ہمیں کشمیر کا مسئلہ تیہ کرنا ہوگا وگر نہ آئندہ آکے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے ریسٹ اس ہسٹری میں اس وقت کسی بھی ایسی بات سے پرہیس کرو گا جس سے کہ دل آزاری ہو وگر نہ کھٹمنڈوں میں کیا ہوا تھا آپ کو اچھی طرح پتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک طرف کر کے ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور سید علی گلانی کے روح جو آج بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی اس کو سکون پہنچے گا یاسن ملک کو تحار جیل میں بند کیا ہوا ہے اور محترمہ آسیہ اندرابی کے ساتھ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے یہ وہ ایک نی یہ طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو آج ہر گھر میں کشمیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہاں پر کشمیری بجاہ طور پر آج پاکستان کے طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان یہ ادھار چکانا ہے پاکستان نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے لیکن یہ ذمہ داری انشاءاللہ تب ہی ادا ہوگی جس طرح میں نے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پھر یک جان دو کالب ہونا ہوگا آج جس طرح اس اسیمبلی میں ایک بڑا شاندار مزارہ ہوا ہے یک جیتی کا ایک ہونے کا اتحاد کا بس یہی جلک اگر شواہ اس کی باقی جگوں میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی میں یہاں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن چونکہ وزیراعظم ازاد کشمیر نے اپنے کچھ مطالبات کا ذکر کیا تھا تو وہ میں آپ کو جناب سپیکر آپ کے دوست سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلامباد تشریف لائیں اپنے ٹیم کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گا اور جو جو بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت اس وقت میں بات کر رہا ہوں اسلامباد میں آئیم ایف کا وفت ہر کتاب دیکھ رہا ہے چاہے وہ کامرس کی ہے چاہے وہ فنینس کی ہے چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے ایک ایک دھیلے کی جو سب سوڑی اس کو دیکھ رہا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے مگر جس طرح زندہ قوم میں رہتی ہیں حق وہ ہے جس طرح زندہ قوم میں رہتی ہیں بھیک یا کشکول آگے کر کے نہیں پہتر سال یہ معاملہ چلتا رہا کہیں تو آپ اس کو لکیر لگائیں گے کہیں تو آپ اس کو روکیں گے یہ تب کر لے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اس بھوک افلاس اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے پاکستان کے اپنے وسائل پیدا کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھیکاری پن اور یہ کشکول کو توڑیں گے کہنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے ہم تقاریر کرتے ہیں اور تقاریر کر کے آدھے گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں کہ تقریر میں میں نے کیا کہا اگر ہم مجھ سمیت پہلے میں اپنی بات کروں گا اگر ہمارے کول و فیل میں تقریرات ختم ہو جائے نوے فیصد بھی ختم ہو جائے تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی اور ضرور لگے گی انشاءاللہ میں آپ کو ایک مردہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اسی شیر میں پناہ ہے وہ میرے بڑے بھائی نواز شیف صاحب اکثر مجھے پیار محبت میں گرہ کرتے کہ تم یار نئے شیر بھی سنائے کرو میں کہتا ہوں میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں تو پرانا شیر جو ہے اگر وہ کام کر جائے تو اسی سے کام چلانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمائی یہاں سے نکلے گا پاکستان پانند آباد کشمیر کی ازادی ضرور حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور آپ جس طرح کشمیریوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ کو اور طاقت اتا فرمائے انشاءاللہ کشمیر ضرور بنے گا پاکستان وہ دن آئے گا اور وہ سورج تلی ہوگا خدا حافظ بہت شکریہ آپ پہ